اسرائیل اور حماس جنگ کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر نکل کر سامنے آگئی خبر نے پورے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچوا دیا حماس نے نفتالی کتے پر مزائلوں کی بارش کر دی خطے میں ایک بار پھر خطرناک جنگ کا آغاز ہو گیا اسرائیل کو اگلے خطرناک حملے کی وارنگ جاری حماس نے پہلے بار اسرائیل پر خطرناک مزائلوں کی بارش کر دی اسرائیلی فوجی اڈوں کو راک کر دیا گیا بڑی جنگ شروع سب سے بڑی خبر اسرائیل کے ہوائی اڈے کے قریب پھر سے لگی بیہانک آگ یہودیوں کا جینا ہوا مشکل خبر کی اصل حقیقت کیا ہے پوری حقیقت پر مبنی خبر کو اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ویڈیو کے مزید تفسیر میں جانے سے قبل آپ تمام نئے آنوالے احباب سے گزاری شئے کہ پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بالائیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آنوالی ہر نئے ویڈیو آپ تک بروقت پہنیتی رہے تو آئیے ناظرین چلتے اپنے سو ٹاپی کی طرف دوسری جانب قطر نے اسرائیل کے موں پر مارا ہے زوردار تماشا کیونکہ ایران کے ساتھ قطر بنانے لگا ہے اور بھی مضبوط تعلقات یہاں پر اسرائیل ایران کے نئے صدر کو لے کر دہشت میں ہے اور وہیں وہ ایران کے نئے صدر کو کہہ رہا ہے قطر مسلمان لیکن قطر نے اسرائیل کے موں پر مارا ہے زوردار تماشا کیونکہ دوسر قطر نے ایران کے صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کا کہہ دیا ہے دراصل دوسر قطر کے پرنس تمیم بن حماد التمانی نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ بات چیت کی اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر زورد دیا گیا قطر کی نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ شیخ تمیم نے رائیسی کی جیت پر ان کو مبارک بات دی اور ایرانی صدر کو حماس کے مدد کرنے کی بھرپور یقین دہانی کروائیں انٹرنیشنل لیوز رپورٹ کے مطابق تیس ملین ڈالر قطر کی طرف سے حماس کے مدد کی گئی ہے دوستو قطر کی مدد کے بعد حماس نے اسرائیل کے خلاف قطرناک کمانڈو آپریشن شروع کر دیا ہے قطر نے اسرائیل کے خلاف باقاعدہ یہ آپریشن لانچ کر دیا ہے جس کا نام یوروشلم کی تلوار رکھا گیا ہے اب یہ آپریشن باقاعدہ طور پر لانچ کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کی فوئی پر بدترین حملہ کیا گیا ہے یہ اسرائیل کی فوئی پر اب تک کر سب سے بڑا اٹیک ہے حماس کے کمانڈو نے اسرائیل پر شاندار حملہ کر دیا ہے یعنی کہ اسرائیل کے نئے قاتل وزیراعظم آنے کے بعد جتنا پھچھلے پندرہ دنوں میں فلسطین پر ظلم کیا گیا تھا اس سے کہیں گنا زیادہ بڑھ کر آج حملہ کر دیا گیا ہے اور یہ حملہ ایک ایسی فوئی کے خلاف کیا گیا ہے جو دنیا میں اپنا بہترین دفاعی نظام رکھتی ہے یہ خبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس خبر کے مطابق حماس نے اسرائیل کے چار بڑے کمانڈر اپنے قبضے میں لے کر انہیں حلاک کر دیا ہے اور اسرائیلی میڈیا اس بات کو چھپا رہا ہے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت شرم کی بات ہے کیونکہ یہ اسرائیل کے چار ٹاپ کے کمانڈوز تھے جی ہاں دوستو حماس کے کمانڈوں نے ایران اور قطر کی مدد کی ہے پہلی خبر کے مطابق بنگورین اسرائیل کے ہوای اڈے کے پاس آگ لگنے کی بڑی خبر ہے آگ اتنی خطرناک تھی دوستو کہ بنگورین ہوای اڈے کے پاس آس پاس کے مکانوں کو خالق کروایا گیا دوستو اسرائیل کی جب بھی بربادی ہوتی ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ سب حماس کے کمانڈرز یوروشلم کی تلوار کا کارنامہ ہے یاد رہے کہ بنگورین اسرائیل کا سب سے بڑا ہوای اڈا ہے اور دوسری طرف ایران نے بھی ہماس کے کمانڈرز کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین پر ظلم بند کرو ورنہ میں ابراہیم رئیسی تمہاری موت کا پروانہ بن جاؤں گا اور اسرائیل بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جتنا خوف ہمیں رئیسی سے ہے اس سے پہلے کسی ایرانی صدر سے نہیں تھا اور اسرائیل کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلے تو ہماس اکیلا اس کے ساتھ لڑھا تھا لیکن آج پہلی مرتبہ ہماس میں ایران اور قطر کے ساتھ مل کر اس آپریشن کو نام دیا ہے یوروشلم یعنی کہ یوروشلم کی تلوار اسی آپریشن کے اندر ہماس نے اتنا بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا آپ سے اسرائیل کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے جس کے سکرین شارٹ میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں مظلوم فلسطینیوں کو کرائسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسرائیل اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا اس کامیاب آپریشن کے بعد ہماس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ گزشتہ کی سالوں سے ہماس اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے نہ ہماس کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اور نہ ہماس نے آپریشن کا کوئی نام رکھا ہے دوستو یوروشلم کی تلوار کے بارے میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا کیجئے گا ناظرین امبوترم اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے اپنوں کا ڈیر سارا خیار رکھئے اللہ نکیبان